بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد الساد میں نے دو مہینے پیسے دے دے کے کسی کو زلیل ہوا بعد میں میرا میڈیکل بھی ایکسپائر ہو گیا میں کیا کروں اب میں کہاں سے ویزا لوں میں کافی پریشان ہوں اب پیسے میرے پاس موجود ہیں میں کسی ٹریول جنسی سے ویزا لوں کیا میرے ساتھ کوئی دوکہ فرار تو نہیں ہوگا یا آ کر سعودی ریبیہ میں مجھے کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنے پڑے گا آج کی ویڈیو اس بھائی کے ٹوپک پر ہم کریں گے ان کے جو کمنٹ ہیں اس کے اوپر کریں گے اور جو بھائی ہمارا نے چاہتے ہیں پاکستان سے سعودی ریبیہ کے اندر کسی بھی کنٹری سے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں صرف آپ کا بھائی ٹین دو سے تین مٹ جائے گا باقی آپ کے لاکھوں روپے باج سکتے ہیں باقی آپ کی مرضی آپ کے سوچ آپ نے کیا کرنا ہے کس طریقے ویزا لینا ہے ہم نہیں جانتے ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ یہ باتیں ضرور اپنا ایکسپیرینٹ شیئر کریں گے چلو خیل اس سے پہلے تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے آپ کے ساتھ جو بھی ہوا ہے لیکن آپ سے ہم آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنے والے ہیں وہ سکتا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو تو آپ جس ٹریول جنسی سے ویزا لیں گے بائی جنس سب سے پہلے تو آپ اس سے یہ بات کریں گے کیا کفیل میرا اکامہ لگوا کر دے گا کفیل آپ کا نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا یہاں سعودی ریبی اکندر کوئی بھی نہیں ہے آپ نے جس طرح کمنٹ کیا ہے یہ میں نہیں جانتا لیکن آپ کے کمنٹ کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کا سعودی ریبی اکندر کوئی نہیں ہے تو بھائی جن آپ نے اسی ٹریول جنسی والے سے جس سعودی کا ویزا لینا ہے یا جس بھی ایجنٹ سے لینا ہے اس سعودی کا موبیل نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے جو چالو ہو جو چالتا ہو یہ نہیں کہ آپ کو کوئی موبیل نمبر دیا جائے جو بند ہو تو آپ کو دے دیا جائے کہ یہ کفیل کا نمبر ہے یہ اسی کا ویزا آپ لے کر جا رہے ہیں جو ویزا لے رہے ہیں آپ اسی کا یہ نمبر ہے تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے ایسا کہ نمبر بھی بند ہو جاتا ہے آپ کو سعودی ریبی میں ان کر دیا جاتا ہے لیکن آپ کو کفیل کی نہیں پتا چلتا آپ کا اکامہ نہیں لگتا تو کیا فائدہ آپ کو سعودی ریبی میں آنے کا جس پر ٹرائول جنسی والے سے آپ ویزا لیں گے بھائی جن اس نمبر پر آپ رابطہ کر لی جائے گا کسی بھی جس کو عربی آتی ہو پاکستان میں تو اس سے بات کر کے آپ پوچھ لیں کہ یہ میں آپ کا ویزا لے رہا ہوں تو میرا کوئی اشیو تو نہیں ہے تو باقی ٹرائول جنسی والے کے آپ مکمل پیسے کلیر کریں گے تو پھر تو بہت اچھا ہے اگر پیسی نہیں کلیر کریں گے تو وہ آپ کا رابطہ آپ کے کفیل کے ساتھ نہیں کرائیں گے جو آدمی وہاں پر ویزا بیتا ہے اس کا ضرور یہاں پر دفتر ہوتا ہے سعودی ریبیہ کے اندر جان کوئی آدمی ہوتا ہے تو جو کہ آپ کے ساتھ وہ آپ کا اقامہ بنوائے گا یہاں پر اس کا کوئی دوست بھائی موجود ہوگا تو وہ آپ کا اقامہ بنوائے گا پھر تو بہت ہی اچھا ہے یعنی کہ آپ کو کفیل کا نمبر نہیں ملتا تو آپ کا جس ٹرائول جنسی والے سے ویزا لے رہے ہیں اس کا یہاں پر کوئی دوست بھائی موجود ہوگا تو وہ آپ کا اقامہ لگوا دے گا پھر تو بہت ہی اچھا ہے یہ باتیں ہیں کہ جو آپ ویزا لینا چاہتے ہیں جب ویزا لینے چاہتے ہیں یہ ان وقت باتوں پر غور کرنے والا ہے بعد میں آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں جب آپ ویزا خرید لیتے ہیں پیسے دیتے ہیں آپ کا پیسے واپس نہیں ملتے تو جو آپ کام جانتے ہیں اسی کام کے مطابق آپ اپنا ویزا لی دی یہ نہیں کہ آپ کام کوئی اور کرنا چاہتے ہیں اور ویزا آپ کے پاس کوئی اور ہے بس یہی خیار رکھئے گا جو آپ کا ویزا ہے اسی کا مطابق جو پروفیشن ہوگا اسی کے مطابق اپنے کام کے مطابق ویزا خریدنے امید کروں گا یہ چھوٹی سی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تشاہرین کو سسکرائب کریں مزید انفرمیشن کے لی آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجد اجازت اگلی ویڈیو تاک آلانے کے اعبان